تو تاہی دل سے اپنے ورکرز کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ووٹرز کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ بہت محنت کی میرے ورکرز نے اس الیکشن میں اور اچھا خاصا ووٹ بھی ہم نے لیا ہے چھو 20-25 زار ووٹ لینا کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے اور اگر یہ ووٹ ہم نے لیا ہے تو ورکرز کی محنت کی وجہ سے لیا ہے اور جو میرے حمدرد تھے جو میرے سپورٹرز تھے ان کی مدد سے یہ ووٹ لیا ہے تو میں ان کا تاہی دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور یہی امید کرتا ہوں کہ جو ان کے خواہشات ہیں جو ان کے جذبات ہیں ان کی میں ہمیشہ قدر کروں گا اور میں ہمیشہ ان کے ساتھ رکھوں گا سکھ دکھ میں ان کا ساتھ دوں گا اور انشاءاللہ ہم آگے بھی یہ یہ تو ابھی this is not end of the game یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ کھیل ختم ہو گیا کھیل ابھی باقی ہے تو دیکھتے ہیں آگے آگے انشاءاللہ ہم محنت کریں گے اور آگے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ پہلی جیت تو یہ جمہوریت کی جیت ہے جو دس سال کے بعد ہی الیکشن ہوا ہے اور اس میں لوگوں نے بچڑ کر حصہ لیا میں لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس میں حصہ لیا اور جمہوریت میں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے اس میں کوئی گلا نہیں ہے ہم نے کافی کوشش کی میں نے بھی محنت کی میرے ورکرز نے بہت محنت کی اور یہ تو لگتا نہیں تھا کہ ایسا ریزلٹ آئے گا لیکن پھر بھی نیشنل کانفرنس کی جیت ہو گئی تو ان کو بھی میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں اس جیت میں خاص کر اپنے جو میرا حریف تھا سائیسی حریف یہاں عبد الرحیم راتر صاحب تو ان کو بھی مبارک بات میں دیتا ہوں اور میں یہی کہوں گا کہ آج لوگوں نے جو حصہ لیا اس الیکشن میں اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں کے لوگ تنگ آ چکے تھے جو پچھلے دس سال میں پچھلے پانچ چھ سال میں یہاں حالات ہوئے خاص کر پانچ اگز دو ہزار انیس کے بعد جو ظلم ستم یہاں ہوا جو یہاں بے رزگاری بڑھ گئی مہنگائی ہوئی تو اس کے خلاف آج لوگوں نے ووٹ کیا ہے اور ان کو یہ لگا کہ شاید نیشنل کانفرنس ایک ایسی پارٹی ہے جو ہمیں مستحقم سرکار دے سکتی ہے اور انہوں نے اس کے حکم میں ووٹ دیا ہمیں کچھ سوالیت میں دے گی جو انہوں نے منشور میں میں یہی امید کروں گا کہ جو انہوں نے اپنے اندکابی منشور میں باتوں کا ذکر کیا تھا وہ اس پر پورا اتریں گے اور یہاں کے لوگوں کو رہت محسوس ہوگی دیکھیں جو ووٹ انہوں نے مانگایا انہوں نے تین سب ساتھر کے اوپر مانگایا پانچ سیپ کے اوپر مانگایا اور سٹیٹ وڑ کے اوپر مانگایا تو مجھے لگتا ہے کہ آج عمر صاحب نے یو ٹرن لے لیا جو تین سب ساتھر کی وہ بات کر رہے تھے تو آج انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی امید نہیں ہے بی جی پی سرکار سے کہ وہ یہ واپس کریں گے جب دوسری کوئی سرکار آئے گی تو تب ہم دیکھیں گے تین سب ساتھر کو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سیدھا سیدھا لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ تین سب ساتھر میں واپس نہیں لائے سکتا تو دوسری بات یہ ہے کہ سٹیٹھوڈ کا جہاں تک مسئلہ ہے سٹیٹھوڈ کا انہوں نے کہا ہے کہ ہم پہلی میٹنگ میں اس کا ریزولیشن پاس کریں گے اور یہ جو سنٹرل گورومنٹ ہے ان کے پاس ریزولیشن لے جائیں گے پھر سنٹرل گورومنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے مجھے لگتا ہے کہ جہاں پچھلے آپ کو یاد ہوگا ہے کہ جب بروٹ میجارٹی یہاں تھی ناشنل کانفرنس کو انیس سو چھہا نوی میں شاید ساٹھ سٹھ میمبر ان کے تھے اسمبلی میں تو انہوں نے آٹونامی کا ریزولیشن پاس کیا تھا جو سنٹرل گورومنٹ اس وقت کے سنٹرل گورومنٹ نے ردی کی ٹوکری میں فینک دیا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ آج بھی صورتحال نہ ہو ہم خدا سے یہ دعا کریں گے کہ کم سے کم سٹیٹھوڈ واپس ملے تو کس حد تک وہ کامیاب ہو سکتے ہیں اس میں کس حد تک کامیاب ہو جائیں گے وہ وقت ہی فیصلہ کرے گا عمر صاحب نے وہی بات دور آئے جو انجنیر رشید صاحب نے کہا تھا کہ آن ریبل پرائیم منسٹر اور آج عمر صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا ہوگا تو یہ پہلا سٹیپ ہے ان کا کیونکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیشنل کانفرمز پر لوگوں نے یہاں بروسہ کیا انہوں نے ان کو ووٹ دیا اور ان کی سرکار بن گئی تو بننے جا رہی ہے یہ کہہ سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو انہوں نے وعدے کیے تھے لوگوں کے ساتھ یہاں تو دیرے دیرے وہ وعدے بھول رہے ہیں اور آج کی ڈیٹ میں وہ یہی کہہ رہے ہیں ایک طرف تو انہوں نے کانگرس کے ساتھ اجاد کیا ہے الائنس کیا ہے دوسری طرف وہ بی جی پی کی طرف بھی نرم رکھ رکھنا چاہتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ پالسی صحیح ہے اور جس کے خلاف لوگ انہیں یہاں ووٹ کیا تھا اگر انہیں کے ساتھ وہ دوستانہ تعلقات اکھیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اچھی بات ہے